گاجر کا حلوہ تو آپ نے بہت جگہ کھایا ہوگا لیکن آج میں بنانے والی ہوں گاجر کا کھوئے والا حلوہ وہ بھی ایک منفرد انداز میں تو ویلکم بیک ٹو پریز کچن تو گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک کلو گاجروں کو لے کر کرش کر لیا ہے کرش کی ہوئی گاجروں کو ایک پتیلے میں ڈال کر دھام کر پکنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اب گاجروں میں ڈیڈ کپ شگر ڈال کر اچھی طرح مکس کریں گے گاجروں میں پہلے سے کافی پانی موجود ہے اس لیے اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں حلوے میں چمچ چلاتے رہیں حلوے کو پکاتے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب میں اس میں ایک کپ گھی شامل کر کے اس کو اچھی طرح کوپ کروں گی گاجروں میں سے پانی بھی ڈرائی ہو چکا ہے اب دوسری طرف ہم حلوے کے لیے کھویا ریڈی کر لیتے ہیں کھویا بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک پین میں دو سپون کے قریب گھی لیا ہے ساتھ ہی پین میں ایک کپ دودھ شامل کروں گی اور اس میں ایک کپ سوکا دودھ ڈال کر مسلسل چمچ چلاتے رہیں گے آپ کوئی سا بھی سوکا دودھ یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں نیسلے نیڑو دودھ یوز کیا ہے تو کھویا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور ساتھ ساتھ حلوے میں بھی چمچ چلاتے رہیں گے اور اب میں حلوے کے لیے ڈرائی فروٹ کو روشٹ کر لوں گی اس کے لیے میں نے پین میں ایک تیبل سپون گھی لیا ہے گھی میں چاروں مگز ڈالیں گے اب ساتھ ہی اس میں 20 سے 25 پدام جس کو میں نے بگو کر چھلکا اتار لیا ہے روشٹ کریں گے تقریباً پانچ منٹ روشٹ کرنے کے بعد ہم اس کو حلوے میں ڈال دیں گے کچھ ڈرائی فروٹ میں نے گارنشنگ کے لیے بھی رکھ لیے ہیں ڈرائی فروٹ ڈال کر حلوے کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس میں ہمارا تیار کردہ کھویا ڈالیں گے حلوے کو پانچ منٹ اور پکنے دیں گے اور اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہمارا حلوہ بلکل تیار ہے اس کو ڈش آؤٹ کریں گے پداموں اور کھویا سے گارنشنگ کریں گے تو تیار ہے ہمارا گاجروں کا سپیشل کھویا والا حلوہ یہ سردیوں کی سگات ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ